بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں بچیوں کے لئے یہ کیچر پونیاں پننے اور بہت سارے جو ہے نا اسیسریز ہیں چھوٹی بچیوں کے لئے بھی بڑی بچیوں کے لئے بھی ہیر بینڈز اور اس کے ساتھ ہی یہ جولری ہے جولری بھی بہت اچھی تھی بہت پیاری جولری ہے عام روٹین میں پہننے والی پارٹی ویئر بھی ہے سمال سائز میں بھی ہے بڑے سائز میں بھی ہے تو بڑی اچھی جولری بھی بڑی اچھی ہے اور اس کے ساتھ ہی سامنے اس کے سارا میک اپ لگاو ہے تو میک اپ کی پروڈیکٹس بھی بہت اچھی ہیں لی بلوز ہیں اس میں بلاش آن آئی شیڈ اور بہت ساری اس میں میک اپ کی چیزیں ہیں اور آپ لوگ یہاں کا وزٹ کریں گے نا تو آپ کو بھی یہ بہت اچھی لگے گی ڈالر شوپ اس کے ساتھ بیک سائٹ پہ یہ کانچ کے بڑھتے ہیں سارے اس میں جار بھی ہیں گلاس بھی ہیں مگ بھی ہیں مثلا بڑی اچھی چیزیں ہیں اور یہ جو بلو ڈھکن والے یہ جار ہیں نا یہ بڑے اچھے تھے یہ بھی ایک ڈیش تھی یہاں سے میں نے بھی اڈیش دی اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ رمضان آ رہے ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہے نا رمضانوں میں کام آنے والی ہیں اور یہ ائر ٹائٹ سارے باکسز تھے اور کانچ کے باکسز تھے اور ٹو سیونٹی روپیز کے سب چیزیں ہیں اور بہت ہی اچھی لگی مجھے خیر مجھے بہت اچھی لگی گلاس بہت اچھے تھے گلاسوں کے ڈیزائن بہت اچھے تھے کپس کے ڈیزائن بہت اچھے تھے پھر اس کے بعد ساتھ ہی یہ نا سکول کی چیزیں تھی بچوں کی سٹیشنری کی بھی چیزیں تھی ڈی بیا جو میٹ فری کلر کلر باکس تھے ہر طرح کی اس میں ڈائریز تھی کپیز تھی بچوں کے لیے نا بوٹلز وغیرہ بھی اوپر سب چیزیں جو ہے نا ہر چیز یہاں پہ آپ کو مل جائے گی ایک ہی جگہ پہ آپ کو ہر چیز مل جائے گی اور سب کی سب چیزیں جو تھی نا وہ ون ڈالر میں تھی جو کہ مجھے خیر بہت اچھی لگی اور اس کے ساتھ ہی پرفیوم وغیرہ بھی رکھے ہوئے تھے پرفیوم کی سمیل بہت اچھی تھی میں نے ٹیسٹ بھی کی بہت اچھی چیزیں اور دوبارہ میں آپ لوگوں کو میک اپ کی چیزیں دکھا رہی ہوں کلوز کر کے پہلے میں نے تھوڑی سی بنائی تھی پھر میں نے کہا چلے میں کلوز کر کے اور دکھاتی ہوں اور اس کے سامنے بلکل ساتھ ہی نا پرفیوم وغیرہ بھی رکھی ہوئی تھی یہ سارے جیسے ہی ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں تو سامنے یہ ساری چیزیں ہیں اس کے تین پرشن بننے ہوئے ہیں ایک بیسمنٹ میں ایک اوپر ہے اور یہ جو ابھی سامنے انٹر ہونا یہ وہاں پر ہے یہاں پر کھلونے بھی تھے اور ابھی جو جو یہ ساری چیزیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ انٹر ہوتے ساتھ ہی ہیں سارے کھلونے ہوگئے ہیں کانچ کے برطن لگے ہوئے ہیں یہاں پہ پرفیومز لگی ہوئی ہیں یہاں پہ میک اپ کا سمان لگا ہوئے ہیں یہاں پہ بچوں کی سٹیشنری کی چیزیں لگی ہوئی ہیں جھوڑری لگی ہوئی ہیں یہ سب جو ہے نا آپ کو ایک ہی جگہ پہ ملے گا اس کے بعد ہم لوگ اوپر چلتے ہیں اور اوپر بھی بہت ساری چیزیں ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ ڈس بین وغیرہ اور ٹیشو باکس ہے پلانٹس ہیں یہاں پہ کور ہے ٹیبل کور ہے اور اوپر بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو کچن سے ریلیٹڈ بھی ہیں اور گھر میں بھی اور یہ ساری جو لگے میں فروٹس بیل لگی ہوئی ہیں یہ سب جو ہے نا کچن میں لگانے کے لیے ہیں اور یہ دیکھیں فلاور کتنے خوبصورت ہیں یہاں بچوں کے لیے مختلف قسم کے پیلوز رکھے ہوئے تھے بہت ہی زبردست تھے یہ دیکھیں ڈیکوریشن کی بہت ساری چیزیں رکھی ہوئی ہیں بچوں کی اسیسریز رکھنے کے لیے چاہے آپ اپنی ڈریسنگ ٹیبل پر سے رکھ لیں یہ برثڈے کے سمان کے لیے ساری چیزیں رکھی ہوئی تھی یعنی کہ ہر چیز آپ کو جو ہے نا وہ ایک ہی جگہ سے مل جائے گی اور جو کہ مجھے بھی بہت اچھی لگی اور یہ دیکھیں یہاں پہ پینٹنگ پینٹنگز وغیرہ بھی تھی وال پینٹنگ بھی ہیں ویسے بھی ہیں اور اس کے علاوہ بہت تکلے رکھے ہوئے ہیں یہاں پر کلمہ وغیرہ لکھے ہوئے ہیں فلاور بنے ہوئے ہیں سینریہ بنی ہوئی ہیں بہت زبردست چیزیں تھی اور ساری یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی اگر آپ ایک ہی وال اپنی ڈیکرورٹ کرنا چاہتے ہیں نا تو یہاں پسے بھی آپ بالکل کم رینج میں ٹو سیونٹی فائیو روپیز میں اتنی اچھی آپ کو پینٹنگز مل جائیں گی اور یہ ساری بہت اچھی لگتی ہیں اگر اس کو آپ سیڈیوں میں لگائیں جب بھی بہت اچھی لگتی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی مرر وغیرہ رکھے ہوئے تھے یہ ڈیکروریشن پیس رکھے ہوئے تھے اور یہ پوٹ رکھے ہوئے تھے یہ بھی ٹو سیونٹی فائیف کے تھے اور یہ جو بالکل رکھی ہوئے نیچے یہ ٹو سیونٹی فائیف کے ٹو تھے اور یہ کینڈلز یہاں بہت ساری تھی بہت ساری کینڈلز ساری کینڈلوں نے مجھے جلا کہ دکھائیں اور ساری بہت اچھی لگتی ہیں جب رمضانوں میں دس دوہان سجائیں تو یہاں آپ اپنی سائٹ ٹیبل پہ بھی لگا سکتے ہیں کوئی بھی کورنر سجانا ہو اس پہ بھی آپ رکھ سکتے ہیں تو بہت زبردست لگ رہی ہیں دیکھیں ساری بہت اچھی لگ رہی تھی اور ساری انہوں نے مجھے باری باری جلا کے دکھائیں تھی اور بہت ساری ورائٹی تھی کینڈل میں بہت ورائٹی تھی اور سب بہت اچھی لگ رہی تھی سٹائل سب کے بہت اچھے لگ رہے تھے اور یہ بھی سب جو تھی نا 275 روپیز کی تھی یہ دیکھیں اوپر بھی لال ٹین کوئی بنی ہوئی تھی کوئی کینڈل بنی ہوئی تھی کوئی کینڈل کا سٹائل یہ بھی کینڈل کا سٹائل بنا ہوئے نیچے بھی کینڈل سٹائل میں تھی ہر کلر میں تھی اور ہر طرح کی تھی اچھا مجھے سب سے زیادہ ٹائم بھی یہاں پہ لگا اور مجھے میں نے بھی یہ کینڈل لی ہے تو مجھے یہاں پہ بہت ٹائم لگ گیا ویڈیو بناتے ہوئے کیونکہ میں نے ایک ایک کینڈل جو تھی نا وہ جلا آکے دیکھی تھی اور یہ بھی دیکھیں لیمپ کی سٹائل میں بنی ہوئی تھی کیونکہ مجھے بہت اچھی لگ رہی تھی پھر یہاں پہ ایک گلاس تھا وہ بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ خجورے وارہ رکھنے کے لیے ڈش یہ بہت اچھی لگ رہی تھی بلکل چھوٹ چھوٹی تھی اور بڑی خوبصورت تھی اور یہ گلاس جو ہے نا یہ کلر چینج ہوتا ہے جب اس میں پانی ڈالو نا تو اس کا کلر چینج ہوتا ہے اور یہ بھی بہت اچھا لگ رہا تھا بچوں کے لیے بڑا اٹریکٹیو ہے کہ اگر بچوں کو دیا جائے نا تو وہ بڑا خوش ہوں گے اس کو دیکھیں نا کہ اس میں مختلف کلرز آتے ہیں تو بہت اچھا لگ رہا تھا یہ یہ دیکھیں یہ کینڈل ہے لالٹین بنی ہوئی ہے یہ یہ بھی بڑی اچھی لگ رہی تھی اور یہاں پر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ آگے اور میں آپ کو دکھاتی ہوں ابھی آپ کینڈل کے سٹائل دیکھیں کس کی ڈیزائن کی کینڈلز ہیں یہ دیکھیں اوپر بھی نیچے بھی اور یہ پورا یہ دیکھیں اور یہ مختلف فریورز میں سمیل تھی اور سب کی سمیل بہت اچھی تھی ڈیفرنٹ سمیل تھی ان کی اور بہت اچھی تھی یہ دیکھیں کلر بھی مختلف تھے جار بھی ان کے بڑے خوبصورت لگ رہے تھے اور یہ والے جو تھے نا ٹو سیمٹی فائف کے فور پلانٹس تھے یہ جو چھوٹے والے نیچے ابھی میں نے دکھائے ہیں یہ بھی پوری کینڈل جو ایک پوری کینڈل ہے نا اس میں سکس تھے یہ ٹو سیمٹی فائف کی تھی یہ دیکھیں یہ سب جلا جلا کا دکھاری میں نے دیکھا ہے نا کہ سب سے زیادہ ٹائم جو ہے نا وہ کینڈل والے ریک کے پاس لگی کیونکہ اتنی ورائٹی تھی اتنی ورائٹی تھی کینڈلز کی تو ساری بہت اچھی لگ رہی تھی یہ کیج بنا ہوئے یعنی کہ دو چار چھے نہیں کہہ سکتے بہت ساری ورائٹی تھی کینڈل کی اور سب کے سب بہت اچھی لگ رہی تھی سب ہی کا سٹائل بڑا اچھا تھا اور یہ والے بڑے اچھے تھے اس میں آپ اپنے جولری رکھ لیں اپنی انگوٹیاں چین وغیرہ کچھ بھی آپ رکھ لیں یا ویسے ہی آپ اپنے ڈریسنگ ٹیبل کی اوپر ڈیکوریشن کے لیے رکھ دیں یہ بھی مجھے بہت اچھی لگی تھی گولڈن میں ہے اس کے اوپر وائٹ کلر کے سٹون لگی ہمیں ہیں اور اس کے ساتھ ہی یہ کپ کی ورائٹی تھی کپ بھی بڑے اچھے تھے اس میں بڑے مگ بھی تھے چھوٹے بھی تھے کپ بھی تھے یعنی کہ عام روٹین میں جو نارمل سائز کے ہوتے ہیں وہ بھی تھے اور سب کے ڈیزائن بھی بہت اچھے تھے اور ایسا نہیں ہے کہ بلکل لو کوالٹی کا مال رکھا ہے بہت اچھی چیزیں تھیں ساری اور مجھے بہت اچھی لگیں اور سائز بھی ان کے اچھے خاصے تھے بہت چھوٹے سائز کے نئی تھے اور یہ تاریخ روڈ پہ ہے ڈالر شاپ کے نام سے ہے تو اس کے ساتھ ہی آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں سبسکرائب کر دیں اور کمنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی ہے مجھے تو خیر بنانے بھی اور دیکھنے میں بھی بہت مزہ آیا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ مجھے ویسے بھی برتنوں کو بڑا شوک ہے اور یہ دیکھیں یہ سب کے اس پہ سپیلنگ لکھے ہوئے تھے اپنے نام کا بھی آپ وہ لے سکتے ہیں یہاں سے اور یہ بڑے بہت بڑے سائز کے کپ تھے یہ گولڈن میں تھے سلور میں بھی تھے مختلف کلر کے تھے اور یہ سارا جو تھا وہ پلانٹس کا تھا یہ جو نیچے پنک اس میں رکھے ہوئے ہیں یہ ٹو سیونٹی فائف کے فور تھے یہ بہت چھوٹے سائز کے ہیں آپ کی چن میں رکھ سکتے ہیں آپ اس کو اپنے روم میں رکھ سکتے ہیں سائٹ ٹیبل پہ رکھ سکتے ہیں تو بڑے اچھے پلانٹ یہ بھی تھے یہ دیکھیں سب کے مختلف سٹائل تھے ان کے بھی اس کے بعد ہم لوگا آگے تھے نیچے سارا جو تھا نا وہ پلاسٹک آئٹم کی چیزیں بھی رکھی ہوئی تھی یہ باتھروم کے کلینرز تھے سارے پھر اس کے بعد یہ جار وغیرہ تھے برنیاں تھیں ڈسمن تھی بالٹیاں تھیں ٹپ وغیرہ رکھے ہوئے تھے یعنی کہ کافی ورائٹی تھی اور ایک ہی جگہ پہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہر چیز ان کے پاس مجود تھی یہ دیکھیں یہ باسکٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہیں یہاں مختلف آئٹم رکھی ہوئی تھی کچن کے ریلیٹیڈی اور یہ دیکھیں یہ رمضانوں کے لیے جیسے یہ جار وغیرہ استعمال ہوتے ہیں ائر ٹائٹ جار تھے اور یہ بوٹلز تھیں یہ بھی ٹو سیونٹی فائف کی فور تھی پیک تھی اس کے علاوہ اور بھی تھی سکول بچوں کے لیے بھی تھی سکول کے لیے بھی بڑی اچھی بوٹلز تھی کافی ورائٹی تھی اس میں بھی بہت سارے کلر تھے بہت ساری اس میں ورائٹی تھی بہت دیزائن تھے یہ سامنے بھی یہ دیکھیں پورے یہ پلاسٹک کے پوری یہ باسکٹ وغیرہ تھی فروٹ کے لیے آپ آٹا گوند کے رکھ لیں اس میں سبزیاں ویجیٹیبل فروٹ کچھ بھی رکھ لیں اور یہ پلاسٹک کی بوٹلز تھیں اس میں آپ اپنا کیچو وغیرہ سوسز وغیرہ رکھ لیں یہ دیکھیں یہ اس کی کتنی رینج ہے اس کے پلاسٹک کی جو جتنی بھی ورائٹی تھی بچوں کے ٹفن تھے بوٹلز وغیرہ تھی سکول کے لیے اس کی بھی بہت زیادہ ورائٹی تھی کلر ڈیفرنٹ تھے بچے اپنے پسند سے کلر لے سکتے ہیں بچوں کے کھلونے تھے باتروم میں رکھنے کے لیے بھی یہ تھے بریش وغیرہ رکھنے کے لیے سابون کے رکھنے کے لیے ٹیشو پیپر رکھنے کے لیے ریکس تھے پھر میکرونی وغیرہ بھی تھی گھی بھی تھا دالے تھیں سب کچھ ٹو سیونٹی فائی فرپیز کا تھا گھی کے پیکٹ بھی میں نے بلکہ خاص طور پر پوچھا کہ گھی کا پیکٹ بھی ٹو سیونٹی فائی فرپیز کا ہے تو انہوں نے کہا جی میکرونی بھی تھی پاپڑ تھے رمزانوں میں بہت کام آنے والے ہیں سوائیاں تھی پلاسٹک کے بہت ورائٹی ہے بہت زیادہ ورائٹی تھی پلاسٹک کی برطن تھے یہ دیکھیں پورا یہ ٹری کا سیکشن ہے پورے یہاں پہ ٹری تھے وال پیپر تھے اور کچن کے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں تھی یہ دیکھیں بہت سارا سمان ہے فرائی پینز ہیں اور اس کے علاوہ بوٹلز ہیں آئل والی بوٹلز ہیں چائے ڈالنے کے لیے وہ ہے اس کے سٹینر ہے چائے والا سپونز تھے سپیچلاز تھے کافی چیزیں ہیں یعنی کہ جو جو چیز مجھے نظر آ رہی ہے میں آپ کو دکھا رہی ہوں ساتھ ساتھ بتا رہی ہوں کہ ہر چیز ان کے پاس تھی اور ایک اور چیز میں بھی آپ کو دکھاؤں گی جب میرے سامنے آئے گی میں وہ دیکھے حیران ہو گئی کہ یہ بھی یہاں پہ موجود ہے تو یہ دیکھیں ٹرے کتنے اچھے ہیں یہاں پہ بھی پلاسٹکی پلیرز تھی کپ تھے اوپر بھی میں نے آپ کو دکھایا ہے اور نیچے بیسمنٹ میں بھی ہیں یہاں پہ بھی کپ کی بہت ساری ورائٹی ہے اور یہ دیکھیں پلاسٹک کے جو برنیاں ہیں جار ہیں یہ بہت سارے تھے سپائسز کے لیے بہت سارے یہ جار رکھے ہوئے ہیں ہر سٹائل میں رکھے ہوئے تھے بروم وغیرہ تھے یہاں پہ جالے اتارنے کے لیے تھے جھاڑو وائپر ڈسٹر موب ہر چیز موجود تھی یعنی کہ آپ ایک ہی جگہ پہ آ کے آپ اپنی شاپنگ اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں جگ کی ورائٹی بہت تھی رمضانوں میں شربت بنانے کے لیے استعمال آ سکتے ہیں ائر ٹائٹ جار تھے اور یہ دیکھیں ہر ورائٹی تھی جار کی نا یہاں پر میں نے بھی آپ کو ایک ایک چیز دکھائی ہے کوئی چیز میس نہیں کی ہے سب کی میں نے ویڈیو بنائی ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی چیز رہ گئی ہو سب ہی چیزیں اس میں آ گئی ہیں یہ دیکھیں اور آپ کو بھی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہاں پہ کیا کہ چیز مل سکتی ہے کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو آپ کی ضرورت کی ہو اور آپ کو ایک جگہ سے نہ ملے پلاسٹک کی بہت رینج تھی بہت زیادہ ورائٹی تھی ہر چیز تھی اس میں اس میں آپ لنچ بوکس کہہ لیں بچوں کے ٹیفن کہہ لیں پھر بوٹلز کہہ لیں پھر یہ مسالہ وغیرہ ڈالنے کے لیے جار کہہ لیں برف جبانے کے لیے کیوبز ریک تھے یہ کپ تھے گلاس تھے بہت ساری چیزیں تھیں یہ دیکھیں سپون ہولڈر تھے یہ بڑی اچھی ورائٹی کے تھے یہ والے مجھے بڑے اچھے لگے ان کی ورائٹی بہت اچھی تھی اور اس کے بعد بچوں کے کھانے کے لیے ٹوفیز تھیں کینڈیز تھیں چیزیں بہت ساری تھیں یہ بھی یہاں پہ موجود تھیں اس کے بعد اس میں بادام پستے خروٹ ڈرائی فروٹ تھے جو کہ میں نے وہی میں نے کہا ڈرائی فروٹ کا کیا کام ہے یہاں پہ مگر یہاں پہ بادام پستے اور یہ بھی ٹو سیونٹی فائف روپیز کے تھے اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ